میرے پیارے بھائیو آج پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلیسس کے جو مریض ہیں جن کے گردے بلکل خراب ہو چکے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فسٹولہ کیا ہوتا ہے یا چولہ کیا ہوتا ہے عام طور پر کہتے ہیں ہاتھ میں چولہ ڈلوانا ہے کوئی کہتا ہے ہاتھ میں تار ڈلوانی ہے کوئی کہتا ہے ہاتھ والا میرا وہ لینڈ ڈال دو تو لوگوں بچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نہ کرے جب گردے فیل ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا آگلے دن ہی ڈیلیسس کرانا پڑتا ہے بعض اوقات ایمرجنسی میں بھی ڈیلیسس کروانا پڑتا ہے اچھا جو پڑے لکھے بندے ہیں ان کو آٹری اور وین یا جو شریان ہے ورید اس کا فرق اچھی طرح پتا ہے جی شریان وہ نالی ہوتی ہے جو بلڈ دل سے لے کے جا رہی ہوتی ہے جسم کو سپلائی کرنے اور ورید وہ نالی ہوتی ہے جو جسم سے جو خون جو استعمال ہو چکا ہوتا ہے اس کو واپس جو ہے وہ دل کی طرف لے کے آتی ہے لہٰذا جو نالی دل سے جا رہی ہوتی ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو دل کی طرف واپس آ رہی ہوتی ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے یعنی شریان کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ورید کا پریشر کم ہوتا ہے آپ نے قربانی ہم سب نے الحمدللہ ہم کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جب بکرے کو زبہ کرتے ہیں تو جو بلکل پریشر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے جو وہ خون ہوتا ہے وہ شریعان کا ہوتا ہے تو اسی طرح انسان کے اندر بھی جو تیز دباؤ والا خون ہے جہاں پہ بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے وہ ساری شریعانیں ہیں جو آٹری ہیں وہ تیز ترین ہیں اور جو ڈیلیسز کا مریض ہے اس کے لیے ہمیں تیز پریشر چاہیے ہوتا ہے تاکہ مشین کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خون کو بیج سکیں بعض اوقات 2500 ایمل پر منٹ چاہیے ہوتا ہے بعض اوقات 300 بعض اوقات 400 تک بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ بلڈ ہمیں اس وقت مل سکتا ہے جب ہمارے پاس کسی شریعان تک رسائی ممکن ہو جب اس میں ہم سوئی لگا سکیں اب ہم اگر بار بار شریعان کو سوئی لگائیں گے تو ایک تو اس کا بلڈ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوری شریعان کا بھی کٹ جائے اور ہاتھ جو آگے کالا ہو جائے تو اس لیے ایک اپریشن کیا جاتا ہے جس کو فسٹولہ کا آ جاتا ہے اس اپریشن میں انسان کے بازو کی ایک شریعان کی سائیڈ کو اس کی وین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جیسے آپ کہیں کہ ایک رابطہ سڑک بنا دی جاتی ہے یا رابطہ نہر نکال دی جاتی ہے یعنی شریعان سے لے کے ورید تک ایک کنیکشن بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ورید کا اس وین کا پریشر بہت بڑھ جاتا ہے اب ورید پہلے تو بلکل معمولی سی چھوٹی ہوتی ہے جیسے ایک اہم جوس پینے والا سٹرا ہے اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن مسلسل زیادہ پریشر رہنے کی وجہ سے کیونکہ اس میں ایک نیا خون کا بہاو شریعان سے بھی اس کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ایسا وہ وین بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چالیس یا بیالیس دن کے بعد یعنی چھے ہفتوں کے بعد یہ وین اتنی موٹی ہو جاتی ہے تقریباً جتنا میرے ہاتھ کے درمیان سراخ ہے تو ایک بڑی نالی کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ کیونکہ ورید خون دل کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے یہ کافی لمبا ایکس کا سیگمنٹ ہوتا ہے چھ سات سنٹی میٹر کا اب اس میں ہم دو جگوں پر سوئی لے کے ایک سے خون ہم مشین میں لے جاتے ہیں اور دوسری سوئی سے ہم خون دوبارہ واپس کر دیتے ہیں اسی کے اندر جو واپس جسے میں چلا جاتا ہے جو خون ساف ہو چکا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی فسٹولا ہے یہ فسٹولا جو ہے یہ بہت بہتر ہے یہ پرمننٹ کے سیٹر سے بھی بہتر ہے بعض اوقات کسی بندے کی وین نہیں ہوتی تو اس میں بنے بنائے وین کے سیگمنٹ لگائے جاتے ہیں جن کو گرافٹ کہتے ہیں اس میں بھی انفیکشن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لہٰذا جس کا وین نہیں ملے گی تو ہم گرافٹ بنائیں گے اور اگر وین بھی نہیں ملے گی گرافٹ بھی نہیں لگے گا تو ہم پرمننٹ کے سیٹر ڈالیں گے یا کسی کا دل اگر کمزور ہوگا دل کے پتھے کمزور ہوں گے اس میں بھی ہم پرمننٹ کے سیٹر ڈالیں گے باقی سب میں فسٹولا ہمیں فسٹولا ہم تقریباً چار سے پانچ بنا سکتے ہیں اور جس مریض کے گردے پانچویں سٹیج پہ ہوں جن کو بتا دیں کہ ڈاکٹر کے اس مریض کے گردے مزید چلنے کے چانسز بہت کم ہیں یعنی دو سے چار مینے میں یہ ڈالیسز پہ جا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فسٹولا بنوائے یہ فسٹولا بنتا کہاں سے یہ جو شریانوں کے سرجن ہیں واسکلور سرجن وہ بناتے ہیں فسٹولا سب سے اچھا وہ ہی بناتے ہیں دوسری نمبر پہ جو پلاسٹک سرجن ہیں یہ بھی اچھا فسٹولا بناتے ہیں تیسرے نمبر پہ کوئی جو انٹروینشنل نیفرالوجیسٹ ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جورالوجیسٹ بھی عام طور پہ بناتے رہتے ہیں مشورہ کیا ہے مشورہ یہ ہے کہ ڈالیسز کے مریض جن کے گردے سیکیڈی سٹیج پانچنی پہ ہیں جن کی اگلی سٹیج ڈالیسز ہے ان کو چاہیے کہ وہ فسٹولا بنا سکیں اب جب آپ ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں بازو میں ڈالنے بازو میں ایسے نہیں ڈلتا ہوتا وہ پہلے ادھر گردن میں ڈالے گا کیونکہ وہ فوری استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے بازو میں پہلی بات ہے کہ سپیشل ڈاکٹر ہیں ڈالنے والے اور دوسری بات ہے اگر آج ڈالا جائے تو وہ چالیس دن کے بعد چلے گا تو لہٰذا انشاءاللہ جتنے بھی گردے کے مریض ہیں ان کو پتا آج چلنا چاہیے کہ چولہ کیا ہے فسٹولا کیا ہے میں کوشش کرتا ہوں یا آپ کو اس کی تصویریں وغیرہ بھی دکھاتا ہوں کس طرح بازو پہ نظر آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ